بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہم چپٹر ون کے کوسٹن آنسر کریں گے تو اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس زندگی کا ایک دن ہے تو ہم نے کام تو کرنے ہیں تو اس میں سے کیا ہم نے اپنے کاموں کو اہم کاموں میں تقسیم کیا ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے مسکن اگر ہم معمولی کاموں کو اہمیت دیں تو ہمارا سارا دن گزر جائے گا اور ہمارے اہم کام کرنے سے رہ جائیں گے اہم کاموں کے لیے وقت نہیں بچے گا یہ جو آپ موٹے پتھر دیکھیں ہیں تین چار اہم کام ہے جب آپ کے معمولی کام کرتے ہوئے چوبیس گھنٹے ختم ہو جائیں گے بقت تو زیادہ نہیں ہوتا لیکن اگر ہم اپنے کاموں کی ترجیحات تیہ کر لیں اور اہم کام پہلے کرنے کی عادر ڈالیں تو ہمارے اہم کام بھی ہو جائیں گے اور معمولی کام جیسے کھانا پینا سونا باتیں گفشف لگانا ان کے لیے بھی جگہ خودی نکل آتی ہے لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اہم کام کون سے ہیں تو اصل میں چاری اہم کام ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا اپنے جیسے آپ پڑھائی پڑھتے ہیں سٹوڈنٹ ہے اپنی پڑھائی ذمہ داری سے کرنا اپنے معاوہ کا خیال رکھنا اور سب سے بڑھ کر جو اللہ ساری چیزیں دیتا ہے اس کو جاننا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کا متعلقہ ترجمے کے ساتھ کریں تو آج سے یہ چاروں کام اپنے اوپر کرنا لازم کر لیں تو ملٹیپل چوئیس پیسٹنز میں چار آپشنز میں سے ہم نے ایک طریق چوز کرنی ہے پہلا سوال ہے ایک ہی سپیشیز کے افراد جو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پائے جاتے ہیں کون سا لیول بناتے ہیں ہیبیٹ ایٹ ایکو سسٹم کمیونٹی یا پاپولیشن ہیبیٹ ایٹ جو ہے وہ کسی جانور کے جگہ نیٹرل انوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے جیسے اونٹ جو ہیں وہ سہراں میں رہتے ہیں کچھ جانور جو ہیں وہ برفانی جگہوں پہ رہتے ہیں کچھ مدانی علاقوں میں رہتے ہیں کچھ پانی میں رہتے ہیں اور جو ایکو سسٹم ہے وہ کمیونٹی آف لیونگ آرگنیزم ان کنجنکشن with non-living components of their environment interacting as a system یعنی جاندار اور غیر جاندار فیکٹر جب تو عمل کرتے ہیں تو ایکو سسٹم بنتا ہے اور پاپولیشن جو ہے سیم ٹائپ آف ٹائپ آف آگنیزم living together ایک ہی طرح کے جاندار ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو اسے پاپولیشن کہتے ہیں اور کمیونٹی سیورل پاپولیشن living together and population interact ایک ہی ماحول میں رہنے والی مختلف پاپولیشن جو آپس میں lane lane کرتی ہیں کمیونٹی کہلاتی ہیں تو ہمارے پاس six levels ہیں individual population community ecosystem biome and biosphere اس کے حساب سے جو correct option ہے ایک ہی species کے افراد جو ایک ہی وقت میں ایک جگہ رہتے ہیں وہ پاپولیشن بناتے ہیں تو ہم پاپولیشن کو encircle کریں گے next question ہے ایک سائنس دان انسانی انسولین کا جین بیکٹیریا میں داخل کرنے کے طریقوں کا مطالعہ کر رہا ہے یہ بائیولوجی کی کونسی شاخ ہو سکتی ہے anatomy physiology biotechnology or pharmacology anatomy جو ہے وہ آزاق مطالعہ کو کہتے ہیں کہ وہ ان کی ساخ کیسی ہے اسی طرح جو physiology ہے اس شاخ میں جانداروں کے جسم میں سرانجام دیے جانے والے افعال کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے اور biotechnology میں utilizing living organism and their products for the production of food drink medicine for other benefits to the human race تو یہ biotechnology ہے pharmacology میں عدویات اور جانداروں کے جسم پر ان کے اثرات کا علم pharmacology کہلاتا ہے تو اس حساب سے انسولین کا جین بکٹیریا میں داخل کرنا جو ہے وہ biotechnology ہے اب جانداروں کی زمدگی کی تنظیم کی لیول کی درست ترقیب کیا ہو سکتی ہے تو پہلے سیل پھر مولیکیول پھر آرگن ایٹم ٹیشو آرگن آرگن سسٹم اور آرگن یا پہلے ایٹم مولیکیول آرگنیلی ایٹم سیل تو ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے صحیح وہ ہے ایٹم سے مولیکیول پھر آرگنیلی اب نیکسٹ سوال ہے ان میں سے کس بائیو ایلیمنٹ کا پروٹو پلازم میں تناسب سب سے زیادہ ہے کاربن ہائیڈروجن نائیٹروجن یا آکسیجن ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آکسیجن بارڈی کا سب سے زیادہ حصہ بناتی ہے تو ہم آکسیجن کو انسرکل کریں گے مدرجہ زیل میں سے کون سے گروپ کے تمام میمبر خوراک جذب کر کے جسم میں لے جاتے ہیں پروٹیسٹس پنجائی بیکٹویریا یا جانور تو جو پروٹیسٹس ہوتے ہیں وہ تین طرح سے انرڈی کو کھاتے ہیں یا پھر وہ نیوٹرینٹ ایبزاوب کرتے ہیں جو آل فنگائے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈائجیسٹی انزائم سیکریٹ کرتے ہیں جو کہ آرگینک میٹیریل کو سمپل مالیکیوز میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر یہ اپنے ہائی فی کے ذریعے جو ہے وہ خوراک کو اپنے اندر لے جاتے ہیں یا جذب کرتے ہیں بیکٹیریا جو ہیں وہ یا تو پروڈیوسر ہیں پلانٹس کی طرح اپنی خوراہ خود بناتے ہیں یا کنزیومر ہیں اینیمل کی طرح دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں یا پر پیرا سائٹ کی طرح نیوٹرینٹس جو ہیں اپنے گوست سے لیتے ہیں اور یہ ایروبز بھی ہو سکتے ہیں جس میں وہ آکسیجن چاہیے ہوتی اور این ایروبز بھی ہو سکتے ہیں جس میں آکسیجن ان کو نہیں چاہیے ہوتی تو اینیمل جو ہیں وہ کنزیومر ہیں اینیمل انرجی کے لیے یا تو پلانٹس کو کھاتے ہیں یا پھر دوسرے اینیمل کو کھا کے اس سے انرجی ناصل کرتے ہیں تو اس کے حساب سے ہماری جو جو جاندار جو ہیں وہ خوراک جذب کرتے ہیں وہ فنجائی ہیں یا فنگس خپوندی جس کو اردو میں کہتے ہیں اس کریکٹ آکشن ہے ایک جیسے سیلز جو گروپ کی شکل میں ترپی پائے ہوں اور ایک ہی کام کرتے ہوں کیا کہلاتے ہیں آرگن آرگن سسٹم ٹیشو یا آرگن ایلی ہم نے دیکھا تھا کہ میدہ جیسے ایک آرگن ہے بہت سارے ٹیشو سے وجود میں آتا ہے اس میں اپی پی ٹیشو ہوتا ہے نیکٹی ٹیشو نروز ٹیشو اور جو آرگن سسٹم ہے فار بہت سارے سیل مل کا ٹیشو بناتے ہیں اور آرگن جو ہیں یہ آرگن دیفرین شیٹرز ہوتے ہیں جو سیل کے اندر اپنا کام علیدہ علیدہ کرتے ہیں تو ان ساری باتوں کے بعد ٹیشو بھی ایک ایسا سیل جس میں گروب کی شکل میں کام کرتے ہیں ایک ہی بلینڈولر ٹیشو بناتا ہے نروس ٹیشو اپی ٹیلیل ٹیشو تینیکٹیو ٹیشو یا مسکولر ٹیشو تو جو نروس سسٹم ہے وہ دماغ اور سپائنل کارٹ پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ ہماری جسم میں تاروں کا ایک جال بچھا دیتا ہے جیسے ہم سوچتے ہیں دماغ سے اور باقی جو ہماری چیزیں حرکت کرتی ہیں وہ نروس سسٹم کی وجہ سے گلینڈ جو ہیں وہ اپی ٹیلیل ٹیشو بناتا ہے جیسے اینڈو کرائن گلینڈ جو ہیں ان کی کوئی نالی نہیں ہوتی اور ایکسو کرائن گلینڈ جو ہیں وہ نالی کے ذریعے اپنی رتوبتوں کا اخراج کرتی ہیں کنیکٹیو ٹیشو جو ہے ہمارے باڈی کو سپورٹ کرتا ہے جس میں بون ہڈیاں بلڈ فیٹ اور فائبرس ٹیشو ہوتا ہے مسل ٹیشو جو ہوتا ہے وہ جیسے ہمارے دائجیسٹل سسٹم کی آوٹر وال بناتا ہے ہمارا ہارٹ بھی مسل ٹیشو سے بنتا ہے اور ہماری بازو جو ٹانگیں جو ہیں وہ بھی مسکلر ٹیشو سے ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے جو گلینڈولر ٹیشو ہے وہ اپی خیلیل ٹیشو سے بنتا ہے یعنی گلینڈز جو رتوبتیں اخراج خارج کرتے ہیں وہ اپی خیلیل ٹیشو ہوتا ہے پودوں میں تنظیم کا کون سا لیول کم واضح ہوتا ہے آرگن لیول آرگن سسٹم لیول آرگن آرگن آرگنیزم یا ٹیشو لیول تو آرگنیزم جو ہے جیسے مسٹر پلانٹ سرسوں کا پودہ جسے سبزی کی طور پہ کھایا بھی جاتا ہے پلانٹ کے جو آرگنز ہیں وہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تین ہوتے ہیں روٹ یا جڑ سٹیم یا تنہ یا لیو یا پتہ اور جو آرگن سسٹم ہیں اس میں روٹ سسٹم آتا ہے پرائیمری روٹ سیکنڈری سوٹ اور شوٹ سسٹم آتا یہ اپنے ویل ڈیولپ نہیں ہوتے اور ڈیفرن ٹائپ سف ٹیشو ان پلانٹ اس میں اپی ڈیولپ ٹیشو ہے گراؤن ٹیشو ہے اور ویسٹور ٹیشو ہے تو آرگن سسٹم لیول جو ہے وہ جانوروں میں اتنا زیادہ ویل ڈیولپ نہیں ہوتا تو ہم آرگن سسٹم لیول کو انسر کر کریں گے والوکس کے بارے میں کیا درست ہے کیا وہ ایک یونی سیلولر پرو کیریوٹ ہے یونی سیلولر یو کیریوٹ ہے یا ملٹی سیلولر یو کیریوٹ ہے یو کیریوٹ سیل جو ہیں ان میں ویل ڈیویلپ نیوکلیس ہوتا ہے جو پرو کیریوٹ ہیں ان میں ڈی ای نیو لیکن لیکن ان میں نیوکلیس نہیں ہوتا اور جو کلونیل آرگنیزم ہے وہ یونی سیلولر ہوتے ہیں بلکل ایک جوڑ کر ایک دوسریت سے رہتے ہیں اور جو کلونی سیلولر آرگنیزم کو اگر کلونی سے لیدہ کیا جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن ایک ملٹی سیلولر سیل کو علیدہ کیا جائے تو وہ اپنے آؤون پر زندہ نہیں رہ سکتا اس کے حساب سے والوکس جو ہے وہ کلونیل یو کیریوٹ ہے کلونی کی فارم میں رہنے والا یونی سیلولر ہے اگر ایک جنگل میں موجود جانوروں کی مختلف سپیشیز کے مابین غزائی طعم ان کا مطالعہ کریں تو کیا چیز ہوگی ہم نے دیکھا تھا کہ جنگل ایک کمیونیٹی ہے اور جب مختلف پاپولیشنز کٹھی رہتی ہیں تو وہ کمیونیٹی بناتے ہیں تو جس کی ایک اگزیمپل جنگل ہے اور ایک پونٹ یا طلاب ہے تو ہم کمیونیٹی لیول کو انسرکل کریں گے کہ غزائی تعلقات کا مطالعہ کرنا ہو تو ہمیں کمیونیٹی کو دیکھ ہیں امیدہ آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں